اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شبہ میراج میں بارہ رکعت نفل نماز کی خصوصی فضیلت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہی رجب میں ایک ایسی رات ہے جس میں عمر کرنے والے کے حق میں سو سال کی نکیاں لکھی جاتی ہیں اور وہ رجب کی ستائیسویں شب یعنی شبہ میراج ہے تو جو شخص اس رات بارہ رکعت پڑتا ہے اس طرح کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور قرآن کریم کی کسی صورت کی تلاوت کرے ہر دو رکعت کے بعد قادہ کرے اخیر میں سلام پھرے پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد سو مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سو مرتبہ استغفار سو مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ترو شریف پڑے اور اپنے حق میں دنیا اور آخرت کی بلائی سے متعلق جو چاہے دعا کرے اور صبح روزہ رکھے تو یقیناً اللہ تعالی اس کی تمام دعائیں قبول فرمائے گا البتہ کسی نافرمانی والے کام میں دعا کرے تو یہ دعا قبول نہ ہوگی جو نہیں آسکتی آسکتی آسکت آمdert آمihin موسیقی